نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی اللہ وسلم دائماً عبادہ علی حبیب کا خیر الخلق کل لہمین محمد سید الکونین والساکلین والفریقین من عربیوں ومن اجامین سمردہ ان ابی بکریوں وان عمرا وان علیوں وان عثمان ازل کرامی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نماز تراوی نماز کی جملہ اقسام میں سے ایک نماز تراوی بھی ہے جو صرف اور صرف رمضان المبارک میں ادا کیاتی ہے اور اس کی بیس رکاتیں ہیں جو خیر القرون کرنی سے لے کر تیرہ سو سال تک اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا یہ میں بات اپنی ذمہ داری سے ارض کر رہا ہوں کوئی بندہ بھی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہر فرمائے خیر القرون کرنی سمجلونہم سمجلونہم سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا خیر القرون کرنی اس سے مراد آکر اسلام کا زمانہ بھی ہے اور اس سے مراد صحابہ کا زمانہ بھی ہے سمجلونہم تابعین کا زمانہ سمجلونہم پھر تبا تابعین کا زمانہ تیم زمانوں کے اندر کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رکعات تراوی آٹھ تھی اس لیے کہ ان تیم زمانوں میں بیس رکعات تراوی پر اتفاق تھا تراوی بیس رکعات پڑھتے تھے پھر سوال یہ ہے کہ یہ آٹھ رکعات تراوی کم سے شروع ہوئی اس کی بھی میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بیس رکعات تراوی کے مخالفت کم سے شروع ہوئی وہ تاریخ بتاتا ہوں پھر میں بیس رکعات تراوی کے متعلق سئی حدیثت یہ بات پیش کروں گا پھر میں ان لوگوں کی کتابوں میں سے حوالہ جات دلیل پیش کروں گا جو لوگ کہتے کہ نماز تراوی صرف آٹھ رکعات ہیں بیس رکعات نہیں ہیں ان کے حوالہ جات پیش کروں گا کتابوں سے کہ نماز تراوی آٹھ نہیں ہے بلکہ بیس رکعات ہیں اس بیس رکعات تراوی پڑھنے پر خیر القرون سے لے کر تیرہویں صدی تک تمام امت کے لوگ بیس رکعات تراوی پڑھتے تھے جب پاک و ہند میں انگریز یہود نے قدم جمعے اس وقت سب سے پہلے جس نے بیس رکعات تراوی کا انکار کیا اور بیس رکعات تراوی کے خلافتوہ دیا اور آٹھ رکعات تراوی کا اعلان کیا وہ کون بندہ تھا میں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں سن بارہ سو پچاسی ہجری بمطابق سن اٹھارہ سو اڑھ سٹھ عیسوی میں ہندوستان کے مشہور شہر اکبر آباد میں ایک غیر مقلد مولوی امداد الالی یہ فتوہ دیا اس نے کہ تراوی صرف آٹھ رکعات ہے معلوم ہو گیا سن بارہ سو پچاسی ہجری سے پہلے کوئی مائی کا لال کوئی مفتی کوئی عالم کوئی مفسر کوئی محدث کوئی تاریخ دان بھی اس بات کی دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ سن بارہ سو پچاسی سے پہلے آٹھ رکعات کوئی تراوی پڑتا تھا کوئی بندہ اس کی دلیل نہیں دے سکتا اس لیے کہ سن بارہ سو پچاسی تک تمام امت میں نماز تراوی بیس رکعات تھی اس کے بعد بعض غیر مقلدین نے آٹھ رکعات تراوی کا فتوہ دیا اور بیس رکعات تراوی کو سنت کے خلاف کہا اب میں آپ کو وہ احادیثت یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو بیس رکعات تراوی ہیں اس کے بعد میں پھر ان غیر مقلدین علماء کرام کے حوالاجات پیش کروں گا کہ نماز تراوی آٹھ رکعات ہے یا بیس رکعات ہے سعی بخاری اور سعی مسلم میں متفق علی حدیث ہے ان عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل زات لیلت فی الوسجد فسل بسلاته ناس سم سل من القابلت فکسر الناس سمجت مؤمن لیلت الثالیست او فی الرابیت فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلمہ اسبہ قال قد رعیت اللذی سنعتم ولم یمنعنی من الغروج الیکم الا انی خشیتو ان تفرد علیکم وذالک فی رمضان اور اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ نے اس کو زیادہ کیا وہ کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغبهم فی قیام رمضان من غیر ان یعمر بے عظیمت امر فیقول من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من زنبه فتغفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان الامر کذالک فی خلافت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصدرا من خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی جمعہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلہ بہم فکان ذالک اول مجتمع الناس علی قیام رمضان و اخرجہ الاسقلانی فی التلخیص انہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بن ناس اشرین رکعتن لیلتین فلما کانا فی اللیلت سارست اجتمع الناس فلم یا خرج علیہم ثم قانا من الغد خشیتو ان تفرد علیکم فلا تطیقوها ام المؤمنین حرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذریعہ ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ نے مسجد میں نفل نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ کے ساتھ نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے پھر تیسری یا چوتھی رات بھی کٹھے ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ ان کی طرح تشیف نہ لائے جب صبح ہوئی تو فرمایا پاس نماز پڑھانے کے لئے آنے سے صرف اس اندیشہ نے روکا کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے گی اور یہ رمضان مبارک کا واقعہ ہے اور امام بن خزیمہ اور امام بن حبان نے ان الفاظ کے ضافہ کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیام رمضان تراوی کی رغبت درائے کرتے تھے لیکن حکم نہیں فرماتے تھے چنانچہ تغیب کے لئے فرماتے کہ جو شخص رمضان مبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کے صاحب کا تمام گناہ بخش دیا جاتے ہیں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسار مبارک تک قیام رمضان کی یہی صورت حال برقرار رہی اور یہی صورت خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تک بھی یہی صورت حال رہی اور خلافت عمر رضی اللہ تعالی کے اوائل دور تک یہی صورت حال جاری رہی یہاں تک حضرت عمر نے انہیں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی کی اقتدا میں جمع کر دیا اور وہ انہیں نماز تراوی پڑھا کرتے تھے لہٰذا یہ وہ ابتدائی زمانہ ہے جب لوگ نماز تراوی کے لئے باجمات اکٹھے ہوتے تھے اور امام اسکرانی نے اپنی اتلخیص میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ اللہ نے لوگوں کو دو راتیں بیس رکعت نماز تراوی پڑھائی جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آقر اسلام ان کے طرف حجر مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے پھر صبح کو آقر اسلام تشریف لائے ارشاہ فرمایا مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراوی تم پر فرض کر دی جائے گی لیکن تم اس کی طاقت تنے رکھو گے اس حدیث کو امام بخاری نے ربیت کیا امام مسلم نے ربیت کیا غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر مومنین عیش صدیقہ رضی اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ کی رات کی نماز کیا تھی کتنی رکعت ہوتی تھی تو بس نماز تراوی آٹھ رکعت ہے تین رکعت وطر ہے بھائیو اس حدیث کو میں مانتا ہوں کہ یہ حدیث امم المومنین حضرت عیش صدیقہ رضی اللہ تعالی کی بیان کردہ ہے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ وہ صحیح بات ہے لیکن اس سے مراد تراوی کی نماز نہیں ہے اب اس حدیث کو بیان کرنے والی حضرت عم المومنین عیش صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا ہیں لیکن اس تمام حدیث کے اندر بی بی صدی اللہ تین راتیں یا چار راتیں یا دو راتیں مختلف روایتوں کے لحاظ سے حضور نبی اکرم نے صحابہ اکرام کو کتنی رکعت نماز پڑھائی تھی اس کا بیان حدیث میں نہیں آیا اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکہ تل مکرمہ میں روزانہ رات کو رمضان کا مہینہ ہوتا تھا رات کو گیارہ رکعت نماز پڑھتے تھے آکر اسلام نے ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوتا تھا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ فرض ہو دائیں آکر اسلام نے ان تین راتوں میں نماز مسجد نبی میں پڑھائی ہیں ان کے متعلق حضور نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ مجھے اندیشہ تھا مجھے خوف تھا کہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے تراوی یہ آٹھ رکعتیں تراوی کی اگر حضور اسلام نے پڑھائی ہوتی تو آکر اسلام یہ کیوں فرماتے کہ مجھے اپنی امت کے اوپر خوف تھا کہ یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے معلوم ہوتا اس حدیث مبارکہ سے کہ آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک دس نے ان تین راتوں میں آکر اسلام نے اپنی صحابہ کرام کو بیس رکعت تراوی پڑھائی تھی اس لئے تو فرمار رہے ہیں حضور اسلام کہ مجھے اپنی امت پر فرض ہو جانے کا خوف تھا اب ایک اور حدیث مبارکہ سنی ان عبد الرحمان ابن عبدالقاری انہو قال خرجتو معا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی لیلتا فی رمضان الیل مسجد فا ازن ناس اوزاؤن متفرقون یسلی رجل لنفس ہی ویسلی رجل فیسلی بسلات رہتو فقال عمر رضی اللہ تعالی انی اران لو جمعت ها اولائی علا قاری واحد لکانا امسل حضرت عبدالرحمان بن عبدالقاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے ساتھ رمضان کے ایک رات مسجد کے طرف نکلا لوگ متفرق تھے کوئی کہاں نماز پڑھ رہا تھا کوئی کہاں کہاں نماز پڑھ رہا تھا اکیل اکیل تنہ تنہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی کی اقتدام میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا حضرت عمر نے فرمایا میرے خیار میں نے ایک کاری کے پیشے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا پس انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی دور خلافت میں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مسجد کے اندر امام مقرر کر کے ساری جماعت صحابہ کرام کی جماعت کو پیچھے کھڑا کر دیا وہ بیس رکعہ تراوی پڑھا رہے تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس پر کسی صحابی نے یہ اتراز نہیں کیا کہ یہ بیس رکعہ تراوی کہاں سے آگئی حضور نے تو آٹھ رکعہ پڑھائی تھی آپ بیس رکعہ کیوں گئتے ہیں کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا کسی حدیث کے اندر کسی تفسیر کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے بڑے جلیل القدر صحاب اکرام اس وقت موجود تھے حضرت عثمان بھی تھے حضرت علی المرتضی بھی تھے صحاب اکرام کافی تعداد میں تھے کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیس رکعہ تراوی پر اتفاق کر کے صحاب اکرام کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام امت مسلمہ پر یہ بہت بڑا ایک احسان ہے امام ابو عیسی نے اپنی سنن میں فرمایا اکثر اہل علم کا مذہب بیس رکعہ تراوی ہے جو کہ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ اور امام شافی رحم اللہ کا بھی یہی قول ہے اور امام شافی نے فرمایا میں نے اپنے شہر مکہ میں اہل علم کو بیس رکعہ تراوی پڑھتے پایا ہے اور ایک روایت ملتی ہے اس حدیث کو امام بن شہبہ نے روایت کیا امام بیہ نے روایت کیا امام تبرانی نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے فرمایا کہ حضور نبی اکرم رمضان مبارک میں وطر کے علاوہ بیس رکعہ تراوی پڑھا کرتے تھے اسی طرح امام عبدالرزاق نے روایت کیا حضرت سائب بن فجر کے قریب تراوی سے فارغ ہوتے تھے اور ہم بشمول وطر تئیس رکعات پڑھتے تھے اب اگر کوئی بندہ آٹھ رکعات پڑھتا ہے تو کیا وہ فجر قریب فارغ ہوگا آٹھ رکعات میں کتنی ٹائم لگے جائے اور اسی طرح امام بیہ کیا روایت کیا حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے احد میں صحابہ کرام ماہ رمضان میں بیس رکعات راوی پڑھتے تھے اور ان میں سو آیات والی صورتیں پڑھتے تھے اور حضرت عثمان کے زمانے میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنے لاتھیوں سے ٹیک لگاتے تھے اتنی لمبا لمبا قیام ہوتا تھا کہ لوگ تھگاور کی وجہ سے لاتھیوں سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اسی طرح ایک روایت اور ملتی ہے امام ابن ابی شہبہ نے امام بیحقی نے روایت کیا حضرت شتیر کے اصحاب میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بیس رکع تراوی اور تین وطر پڑھاتے تھے کسی طرح امام بیحقی نے روایت کیا حضرت ابو عبد الرحمان سلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے رمضان المبارک میں کاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو بیس رکع تراوی پڑھانے کا حکم دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی انہیں وطر پڑھاتے تھے اسی طرح امام ابن شہبہ نے روایت کیا اور امام بیحقی نے روایت کیا کہ حضرت ابو الحسنہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک شخص کو رمضان میں پانچ ترویہ میں بیس رکع تراوی پڑھانے کا حکم دیا اور اسی طرح ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ حضرت علی انہیں بیس رکع تراوی اور تین وطر پڑھایا کرتے تھے اب دیکھئے خلفاء راشدین کے دور میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے دور سے لے کر حضرت عمر کے دور میں نماز تراوی بیس رکعت تھی حضرت عثmان غنی کے دور میں بھی نماز تراوی بیس رکعت تھی اب میں آپ کو ان غیر مقلدین علماء قرآن کے حوالاجات سے بتانا جاتا ہوں کہ نماز تراوی کتنی رکعت ہیں غیر مقلدین کے مسلمہ شیخ الاسلام شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی وہ لکھتے ہیں ان کی کتاب مجموع معلفات الشیخ محمد بن عبدالوحاب وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی امامت پر جمع کیا تھا تو وہ انہیں بیس رکعت نماز پڑھا دیتے اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب یہ غیر مقلدین علماء قرآن کے بہت بڑے علماء قرآن ہیں اپنی کتاب ہدایت الساہل میں کہ بیس رکعت تراوی میں بارہ رکعت کا اضافہ حضرت عمر کے حکم سے ہوا تھا اسی طرح مولانا میاں غلام رسول صاحب یہ غیر مقلد بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قائم کردہ جماعت ترابی کی تعداد بیس رکعت تھی غیر مقلدین کے مسلمہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ اپنے فتاوہ میں رکم تراز ہیں ان کا فتاوہ ہے الفتاوہ القبرہ وہ لکھتے ہیں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو رمضان مبارک میں بیس رکعت تراوی اور تین وطر پڑھاتے تھے اس لیے کہ اکثر علماء کے نزدیک یہی سنت ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام مہاجرین اور انصار صحابہ کے سامنے کیا تھا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اور مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب بھی اس بات کو بلا ٹوک تقسریم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو طریقہ بیس تراوی کا حضرت عمر کے دور خلافت میں رائج ہوا اس کو علماء نے اجماع کی طرح شمار کیا ہے یاد رہے کہ نواب صاحب کو غیر مقلدین چودوی صدیقہ مجدد کہتے ہیں اب ان کے مجدد کہہ رہے ہیں کہ بیس رکعت تراوی ہی سنت ہے اب دیکھئے کہ بیس تراوی پر آئیم اربع کا اتفاق ہے امام شافی ہوں امام مالک ہوں امام احمد بن حنبل ہوں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں تمام آئیم اربع کہتے ہیں کہ بیس رکعت تراوی سنت ہے اور اسی پر تمام صحابہ اکرام کا اجماع تھا اور تمام صحابہ اکرام خلفہ راشدین صحابہ اکرام تابعین تابعین تمام امت مسلمہ کے بڑے بڑے جلیل و قدر آئیم حضرات بیس رکعت تراوی پڑھتے تھے اور بیس رکعت تراوی پڑھنا ہی سنت ہے اسی طرح غیر مقلدین کے شیخ القل مولانا نظیر حسین دہلوی کے شاگرد خاص اور غیر مقلدین کے بزرگ آلم دین مولانا میاں غلام رسول صاحب بھی بیس تراوی کے زبردست حامی اور صرف آٹھ تراوی کو مسروم کہنے والوں کے سخت مخالف تھے اور جب مفتی محمد حسین بٹالوی غیر مقلد نے آٹھ تراوی کے سنت اور بیس تراوی کے بدات ہونے کا فتوہ دیا تھا تو اس فتوے کا رد سب سے پہلے میاں غلام رسول صاحب نے دیا تھا انہوں نے ایک رسالہ کی صورت میں لکھا چنانچہ وہ اپن رسالہ میں مفتی بٹالوی کے فتوے کا رد کرنے کے بعد آخر میں بڑی دل سوزی سے لکھتے ہیں یہ مفتی سینہ زوری کے ساتھ سنت کی پیروی کرنے والوں کے عمل بیس تراوی کو بدت کہتا ہے اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر اس وقت تک حضرات صحابہ گرام تابعین آئمہ مجتہدین اور مشرق اور مغرب کے تمام علماء کی بہت بڑی جماعت کو مخالف سنت کراد دیتا ہے انہوں نے لکھا مشہور غیر مقلد عالم دین مولانا وحید الزمان مترجم سہاستہ وہ رقم تراز ہیں لکھتے ہیں کوئی بندہ یہ وہم نہ کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی طرف سے تراوی کی جماعت مقرر کر کے دین میں ایک بات چھری کر دی جس کا اختیار ان کو نہ تھا اسی طرح بیس راکات کا حکم اپنی رائے سے دے دیا وہ لکھتے ہیں حاشا وکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا کرتے بلکہ انہوں نے طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتباع کیا ہے حضرت عمر نے ضرور آقا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیس رقات تراوی کی بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ لکھتے ہیں اگرچہ حامل تک یہ بات نہیں پہنچی لیکن سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیس رقات تراوی آقا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ تھی بحث جو بیس رقات تراوی کے متعلق کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز تراوی آٹھ رقات ہے میں نے حدیث سے بھی ثابت کر دیا میں نے تاریخ سے بھی ثابت کر دیا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نماز تراوی بیس رقات ہی سنت ہے بیس رقات سے کم آٹھ رقات لوگ پڑھتے ہیں دس رقات پڑھتے ہیں گویا کہ وہ نماز تراوی نہیں پڑھتے وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ